اللہ الرحمن الرحیم جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں لیو جس کا عرصہ چوبیس جولائی سے تئیس اگست تک کا ہے یا وہ خواتین و حضرات جن کے ناموں کا پہلا عارف ایم یعنی میم ہے ان کا تعلق بھی برج عصد کے ساتھ ہے جس کا حاکم سیارہ سن یعنی سورج یعنی شمس ہے اور اس سے منصوب دن جو ہے دن سارے بہترین ہے اللہ رب العزت کے بارے لیے اس سے منصوب دن جو ہے وہ اتوار کا دن ہے سنڈے اور اس کا لکی نمبر ون ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو کلرز آپ کی شخصیت کے اوپر اللہ کے حکم سے اچھا اثر ڈال سکتے ہیں وہ ہیں سنہرہ رنگ ہے یا ڈیپیسٹ ییلو جو کلر ہے وہ اور اس کے علاوہ وہ پتھر جو آپ کی تقدیر تبدیل کرنے میں ملکل قادر نہیں ہیں وہ یا کوت اور ہیرہ ہیں اگر کوئی نفسیاتی بیماری ہے خدا خاصتہ یا کوئی جسمانی کوئی مسئلہ ہے اس کے اندر اللہ کا حکم ہے تو یہ آپ کو شفاہ والے معاملات کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ فائر ہے آتشی برج ہے اس کی ریڈنگ کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا تعلق برج اصل سے تو ان ڈیٹس کو دیکھ لیجئے جو میں نے بتائی ہیں یا نام کا پہلا حرف ہے وہ دیکھ لیں اگر وہ یہ تو یہ ریڈنگ پھر آپ کے لئے ہے اور اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے میں یہ کہوں گا کہ جس کام پہ آپ دوسروں کے پر بھروسہ کریں اس کام کو خود کرنے کی کوشش کریں آپ میں اپنے کام کو کرنے کی صلاحیتیں جو آپ نے فکس کیا ہو وہ زیادہ ہیں دوسروں میں بھروسہ نہیں کریں اپنے میں خود اعتمادی جو ہے وہ پیدا کریں لوگوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے مگر جو اپنے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں وہ خود کیجئے اور باقی ہے کہ رشتداروں کے معاملات کے اندر آپ نے دخل اندازی بلکل نہیں کرنی کچھ مشورہ مانگئے بھی تو آپ نے تھوڑا سا ایوائٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کا واسطہ کچھ ایسے لوگوں سے رشتداروں سے پڑ سکتا ہے کہ آپ مشورہ دیں گے وہ آپ ہی کے اوپر پڑ جائے گا اور چیز جو ہے وہ رشتداری بھی خراب ہوگی اور عزت بھی جو ہے اس میں بھی فرق آئے گا باقی یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں اور ایک وقت میں دو دو تین تین چار چار چیزیں سوچتے ہیں اوور تنک کرنے سے بچنا ہے آپ نے اور یہ ہے کہ آپ نے نیوٹرل رہنا ہے یعنی بہت سارے چیزوں میں اس ویک میں چاہے آپ لازمت کر رہے ہیں چاہے آپ کر رہے ہیں نا کاروبار نیوٹرل رہنا آپ نے اور اس ہفتے میں آپ پر جو چڑھا ہوا کرز ہے اس کے ادا ہونے کے اسباب اللہ کی طرف سے انشاءاللہ پیدا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے فضول خرچی سے آپ نے بھی گریز کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ مطلب آپ کا خرچ اخراجات وہاں پر مانگ رہی ہیں تو غیر ضروری اخراجات کو اس ہفتے ایوائیڈ کرنا ہے ویسے بھی کرنا ہے اس ہفتے بھی کرنا ہے اچھا پیر والے دن جو آپ نے ایڈیشنل انکم زائد آمدنی کے لئے کوششیں کی ہوئی ہیں پیر والے دن آپ کو اللہ تعالیٰ ان کے اندر کامیاب کرتا ہونا در آئے گا منگل والے دن صحت کا خیال لکھنا ہے آپ نے بدھ والے دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ نے کسی بینک سے رجوع کیا ہوا ہے کسی مالیاتی ادارہ سے کوئی لون وغیرہ لینا چاہ رہے ہیں تو اس کو پرسو کرنا ہے وہ مل سکتا ہے آپ کو انشاءاللہ اور جمعہ رات والے دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی تقریب میں جانا ہے آپ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ وہاں پہ کسی دوست کے ساتھ بحث مباعثہ ہو سکتا ہے آپ نے بحث مباعثہ ایوائیڈ کر کے بہت ساری پریشانیوں سے بچنا ہے اور جمعہ والے دن جو ہے کاروباری معاملہ تیہ کرنے کے لئے آپ نے اپنے پارٹنرز کے ساتھ کوئی اچھا سا ڈینر کریں کیونکہ انرجی اچھی ہے لنچ کریں اور ایک اچھے ایمی کیبل ایگریمنٹ کے اوپر آپ لوگ پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے کوئی چیز آپ کا کام جو ہے وہ بڑھتا ہوا وہ نظر آئے گا ہفتے والے دن شادی شدہ افراد جو ہیں ان کے ریلیشنز اپنے شریکہ یاد کے ساتھ بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ ہے کہ اسی دن شام والے وقت دوستوں کے ساتھ کسی محفل میں شرکت کرنے کا موقع ملتا ہوا نظر آتا ہے اور اتوار والے دن جو ہے آپ زیادہ ٹائم اپنے گھر پہ گزارتے ہیں نظر آتے ہیں ایک بڑا مالی مسئلہ جو ہے وہ اللہ کے طرف سے حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کے علاوہ میں بروج سے ریلیٹڈ جو ذکر ہے میں وہ بتا دیتا ہوں ذکر سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق جس مذہب سے بھی ہے جس مسلک سے ہے جس فرقے سے ہے آپ اپنی عبادات کو اپنے ذکر اذکار کو اور نماز کو انٹیکٹ رکھیں نماز پڑھتے رہیں کیونکہ نماز سے بڑا ذکر جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے اور اس کے بعد پھر قرآن پاک جو ہے وہ روزانہ اپنے گھروں میں کھولیں اس کی برکت جو ہے وہ لیں ہر فرض نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ اول و آخر دروشریف کے ساتھ یا اللہ یا عزیزوں کی دو تسبیحات جو ہیں وہ اس ہفتے میں ہر فرض نماز کے بعد اپنی روٹین میں رکھنی ہیں صدقات کے لئے میں ہمیشہ آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کل کا جو دور ہے وہ سب سے جو بڑی چیز ہے وہ اس وقت کھانے پینے کی جو اشیاں ہیں وہ ہیں رزق سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کے لئے لوگ عموما پریشانی کا شکار رہتے ہیں تو آپ سے یہی ریکویسٹ میں کرتا ہوں تمام بروج کے لئے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے صدقہ جو دینا ہے وہ آپ اپنی استطاعت اور توفیق کے حساب سے ضرور دیں اگر آپ کم دے سکتے ہیں تو پھر چرند پرند کی خدمت ضرور کیجئے کیونکہ یہ بھی ہماری امداد کے مستحق ہیں اس کے علاوہ اگر کسی انسان کے لئے آپ کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو اناج سے جو چیزیں ہیں اس میں آپ دیکھ لیں چاول ہے گندم ہے آٹا ہے چینی ہے اس کے علاوہ اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو آپ کی توفیق استطاعت اللہ نے آپ کو اطا کی ہے ویسے رزک بانٹنے سے آپ کا رزک بھی بڑھتا ہے یہ تو پکی بات ہے یہ اللہ رب العزت نے بہت جگہوں کے اوپر جو ہے وہ بتایا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہوں پہ بہت سی جگہوں پہ بتایا بھی ہے کیا بھی ہے اور رزک بانٹنے سے ہمیشہ رزک بڑھا کرتا ہے تو رزک سے ریلیٹڈ اناج سے ریلیٹڈ جو صدقات ہیں اس میں دالیں بھی ہیں جو آپ دے سکیں وہ آپ ضرور دیں صدقہ اپنی capacity کے حساب سے اور کوشش یہ کریں کہ جس کو بھی صدقہ دیں ہلکا سو اس کو ذرا بتا دیں کہ جناب یہ صدقہ ہے آپ پلیز اس کو قبول کر لیں اور صدقہ اس طرح سے دیں کہ کسی کی عزت نفس جو ہے وہ مجرور نہیں ہونی چاہیے سب کی self esteem جو ہے وہ intact رہنی چاہیے کوئی بندہ جو ہے وہ شرمندگی محسوس نہ کرے کیونکہ آپ نے بھی اگر صدقہ دینا ہے تو اللہ رب العزت کے دیئے ہوئے مسیح دینا نا تو بتا کے عزت سے احترام سے ضرور دیں صدقہ